جی اسلام علیکم میرا نام یوسف ریل سیٹ والا اور میں آپ کے پاس موجود ہوں zara.pk کے پلاتفارم سے آج کل ایک ٹرنڈ چل رہا ہے پروپٹی فائلز کا کہ جی پروپٹی فائلز لوگ پوچھتے ہیں کہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اور کتنی مقدار میں لینی چاہیے یہ آج کل لوگ پوچھتے ہیں تو اس کی معلومات میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ آپ کو ایک چیز میں کنفیوزن ہوتی ہے اور وہ کنفیوزن یہ ہے کہ فائل اور جو ہے نا پلات میں فرق کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ ایک سٹیجز بتاتا ہوں کب فائل جو ہے وہ پلات میں کنورٹ ہوتی ہے آپ یاد رکھیں گا آپ کے پاس کوئی بھی فائل ہے تو آپ اسے ذرا جنجوڑ کے دیکھیں کہ وہ کس فارم میں ہے میں آپ کو چھے آپ کو اس کی فارمز بتاتا ہوں کہ بھائی چھے کس سٹیج پہ آپ کی جو پروپٹی فائل ہے وہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ جتنا زیادہ لیٹر والی سٹیج پہ ہوں گے نا اتنا زیادہ آپ سیف ہوں گے سب سے پہلے ایک پروپٹی فائل ہوتی ہے اسے بکنگ کہہ سکتے ہیں آپ ایک بکنگ اماؤنٹ دیتے ہیں وہ ٹوینٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ہو سکتی ہے تھرٹی پرسنٹ ہو سکتی ہے آف دہ ٹوٹل اماؤنٹ آف دہ پلات وہ آپ دیتے ہیں اور آپ کو ایک کاغذ دے دیا جاتا ہے اور اس کاغذ کے عوض آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا پیمنٹ پلان ہے اور آپ نے دو سال میں تین سال میں چار سال میں یہ ہمیں اس کی پیمنٹ پوری کرنی ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر کوئی پلات نمبر نہیں لگا ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس سمجھ لیں اس کی فائل کی ورث یہی ہے لوگ سمجھتے کیا ہے جب ایک فائل لے لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پلات کے مالک بن گئے لیکن ایسا نہیں ہے اب دوسری سٹیج کیا ہے دوسری سٹیج یہ ہے کہ وہ فائل کی بیلٹنگ ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں بیلٹیٹ فائل آپ کے پاس جو ابھی اس ٹائم پہ فائل ہے وہ بیلٹیٹ فائل ہے یا نون بیلٹیٹ فائل ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا پھر تیسری جو چیز ہے بیلٹیٹ فائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نمبر لگ گیا آپ کا قرآندازی میں نمبر آ گیا ایک سرٹن سٹیج کے بعد ایک سرٹن پیمنٹ کے بعد سوسائیٹی یا مینجمنٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چھیک ہے جو ان میں سے اچھے بچے ہیں ان کو جو ہے نام پلوٹ آلوٹ کر دیتے ہیں اور جو اس میں سے گندے بچے ہیں جو انسٹالمنٹس نہیں دے رہے ہم ان کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں یا تو ان کی فائل کینسل کر دیتے ہیں یا ان کو نون بیلٹیٹ جانے دیتے ہیں تیسری چیز سٹیج ہوتی ہے نون پوزیشن پلوٹ کیا ہوتا ہے پلوٹ نمبر لگاو ہے نقشے میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی پلوٹ کونس ہے پارک کے سامنے ہے مسجد کے سامنے ہے مین ڈبل روڈ پہ ہے آپ کو بالکل پتا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک آئیڈیا یہ نہیں ہوتا جب آپ موقع پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایک میدان نظر آئے گا ایک کھیت نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ اسے کہتے ہیں نون پوزیشن پلوٹ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا نون ڈیویلپ پلوٹ سے نون ڈیویلپ پلوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والا جو پلوٹ ہوتا ہے یہ ایون سوسائٹی نے یہ زمین خریدی تک نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ اس سے پہلی کی سٹیج کی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آتا ہے چوتھی سٹیج ہوتی ہے نون ڈیویلپ اور پوزیشن پلوٹ نون ڈیویلپ پوزیشن پلوٹ یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے پلوٹ کے موقع پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کھیت لیکن جب آپ کنفرم کراتے ہیں تو وہ سوسائٹی بائے کر چکی ہوتی ہے اور سوسائٹی بائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی ابھی تک ڈیویلپمنٹ کے کام کے لیے وہاں تک پہنچی نہیں ہوتی اور تھوڑا سا اسے ٹائم ہوتا ہے جیسے جیسے آپ لیٹر سٹیج پہ جاتے رہیں گے آپ کی جو فائل ہے یا آپ کا جو پلوٹ کے ڈاکومنٹس ہے اس کی ورث بڑھتی جائے گی پھر اس کے بعد پانچوی چیز آتی ہے ڈیویلپ پلوٹ ڈیویلپ پلوٹ کیا مطلب یہ ہے آپ کا پلوٹ بلکل لو انہوں نے پلین کر دیا گلی کٹ گی آپ کو پتہ لگ کیا جب آپ وزٹ کرانے جاتے ہیں یا جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ ہے میرا پلوٹ نمبر فلانا 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 یا میرا پلوٹ نمبر 234 نمبر پلوٹ ہے یہ ہے ہائٹڈ ہے نون ہائٹڈ ہے کھڑا ہے جو بھی ہے سامنے ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ڈیویلپ پلوٹ اس کے بعد کیا کنڈیشن آتی ہے آس پاس کے جو ہے سوسائیٹی پوزیشن دے دیتی ہے اور سوسائیٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ کو گھر بنانے کی اجازت ہے گھر بنانے کی جب اجازت ہوتی ہے یہ لاسٹ ٹیج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی پلوٹ جو ہے وہ فلی مچور ہو چکا ہوتا ہے آس پاس آپ کے گھر شہر بننا شروع ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی فائل مچور ہو جائیں گے اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دیکھو یہ فائل اور پلوٹ میں یہ فرق ہے سمپل نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے فائل پلوٹ فلائٹ پلوٹ میں نے چھے سٹیجز بتائی ہیں آپ کو فائل بیلٹڈ پلوٹ نون پوزیشن پلوٹ نون ڈیویلپ پوزیشن پلوٹ ڈیویلپ پلوٹ اور ایک ایسا پلوٹ جس میں آپ کو اجازت مل گیا کہ ریڈی ٹو بیلڈ والا پلوٹ اب آگے یہ ہے کہ کون سی کچھ تین چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جب آپ کوئی فائل لے رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آج کل فائل میں بہت نقصان ہے بہت فراد ہے آپ کسی گروپ سے لیتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی اے بی سی سوسائٹی آ جاتی ہے سو کنال کی لینڈ لیتے ہیں اور پلوٹنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی یہ لیں یہ فائل لے لیں ہمیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ابھی پنڈی اسلام آباد میں جتنا میرا تجربہ ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ اس طرح کے جو نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں چھوٹے وہ آپ کو کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر باتے ہیں دو ہزار تئیس ہے انفلیشن بہت بڑھ چکی ہے ڈیویلپمنٹ کی کاسٹ بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے آوائٹ کریں گروپ کو دیکھنا ہے کہ گروپ تگڑا گروپ ہو اس کے مالک کو خون لگ گیا موں کو خون لگ گیا اور اب وہ آگے بھی آپ سے پیسے ہتنے آنا چاہتا ہے وہ پیسے اس لئے ہتنے آنا چاہتا ہے کہ بھائی آپ سے پیسے لے کے وہ والی لینڈ ڈیلیور کر سکے جو پچھلے والے لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہوئے تیسری چیز جو پاکستان میں میں پھر کہہ دوں ماں نے آج کل نہیں رکھ رہی وہ نو سی نو سی کے فراڈ میں نہ ہیے گا نو سی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سو کنال کا نو سی لے لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ جو ہے نا پیچھے دس ہزار کنال بیج دیتے ہیں نو سی کے ٹراب میں نہ پھسیے گا ہاں اگر ایسی کوئی سوسائٹی ہے جس کے پاس دس ہزار سے دس ہزار کنال کا نو سی موجود ہے تو پھر میں کہتا ہوں بھائی آنکھیں بند کر کے فائل لیں لیکن کوشش کریں کہ نمبر والی پلوٹ لے لیں اگر پیسے ہیں اگر پیسے نہیں ہے لاسٹ آپشن اپنی رکھیں فائل لاسٹ آپشن رکھیں میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا فائل ہاں آپ چاہتے ہیں کہ میری چار پانچ چھ سال بعد مچور ہو جائے اور اتنی سکت رکھتے ہیں کہ مہینے کے انسٹالمنٹ دے سکیں تو پھر بے شک فائل لے لیں اور یہ اچھی ہے آپ کی ایک ایسیڈ بیلڈنگ کی طرف اچھی ہوگے یہ ویڈیو تو بن گی ہے سات آٹھ منٹ کی لیکن اگر یہ سن لیں گے تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا اور میرا نام ہے یوسف میں zara.pk سے ہوں ہمارے کچھ مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں انسٹالمنٹس والے گھر ہیں ہمارے پاس سنگل سٹوری میں یہاں پر ریزیڈنچہ اورچرڈ سکیم میں اس کے علاوہ بی سیونٹین جی سکسٹین بحریہ ٹاؤن ٹاپ سٹی میں ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں کمرشل ریزیڈنچل آپ کو ایک تفصیلات چاہیے تو میرا نمبر تھرو آف ڈسکرین منشن ہوگا آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے پلوٹ کی کوئی اسسمنٹ چاہیے کوئی گائیڈنس چاہیے میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے مجھے ایک میسیج کریں میں آپ کو کال بیک کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ